گنیونی گیند السلام علیکم پرسنل ڈیولپمنٹ کیوں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کی کریئر سیکسس میں یا آپ کی لائف میں امپروفمنٹ لانے کے لیے لائف آپ کو موقع دیتی ہے کریئر میں آپ کو موقع ملتے ہیں لیکن جب آپ پرپیرڈ نہیں ہوتے تو آپ ان اپرچونیٹیز کو اویل نہیں کر سکتے آپ اویل نہیں کر سکتے گروہ نہیں کر پاتے گروہ نہیں کر پاتے فرسٹریشن ہوتی ہے فرسٹریشن ہوتی ہے تو آپ اور زیادہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پر کام کرنے سے دور چلے جاتے ہیں کہ فائدہ کیا فائدہ کیا جب مجھے کچھ ملے گا تو میں کام کروں گا جب کمپنی میری تنخواب بڑھائے گی تو میں یہ سکل سیٹ سیکھوں گا ایسا نہیں ہوتا ہمیں سکل سیٹ سیکھنے پڑتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو امپروف کرنا پڑتا ہے ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی تاکہ جب بھی کمپنی میں کوئی opportunity آئے تو کمپنی کہے کہ yes that's the man who deserves this position یہ stage create کرنی ہے کہ آپ ready ہوں آپ ready نہیں ہوتے ready نہیں ہوتے تو کمپنی آپ کو opportunities نہیں دیتی یہاں opportunities موجود ہوتی ہیں دوسرے لوگ avail کر لیتے ہیں دوسرے avail کر لیتے ہیں تو آپ frustrated ہوتے ہیں پھر politics اور یہ سب معاملات شروع ہوتے ہیں اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ number one education complete کریں number two آپ experience لیں اس certain field میں جہاں آپ grow کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا passion ہے number three آپ skill sets improve کریں skill sets میں اگر تو آپ ایک ہی profession میں آگے جانا چاہ رہے ہیں تو اس سے related skill sets حاصل کریں لیکن sometimes multiple skill sets بہت زیادہ value add کرتے ہیں آپ کی growth میں مثال کے طور پر آپ کا profession جو ہے اس کے اندر اگر let's suppose graphic designing کی ضرورت نہیں ہے even then اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ social media کے طرح اپنی personal branding پہ کام کر سکتے ہیں آپ social media marketing سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے profession میں اگر کامیاب ہیں تو دنیا کو یہ معلومات فرام کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں کہ اگر کوئی opportunity کسی اور country میں کسی اور company میں آئے through social media وہ جانتے ہوں کہ فلان شخص اس profession میں فلان company میں اچھی position پہ اچھا کام کر رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے آپ engineer ہیں لیکن social media marketing سے کوئی لینا دینا نہیں ہے but آپ کی engineering کی skills کو نکھارنے کے لیے دکھانے کے لیے brand کرنے کے لیے social media marketing کام آئے کی maybe graphic designing کام آئے maybe آپ content writing کے اوپر کچھ سیکھنے سے improve کر پائیں اپنے career کے اندر آگے بڑھ پائیں ایسی بہت ساری چیزیں آپ اپنی bol chal کی جو آپ کی صلاحیت ہے communication skill اس کی وجہ سے improve کر پائیں آپ soft skill سیکھنے سے اپنے career میں آگے جا سکیں کچھ training programs attend کر لیں کچھ آپ کتابیں پڑھ لیں because ایک level ہوتا ہے career میں جب ہمیں بہت سارے mentors مل جاتے جیسے جیسے آپ senior position پہ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا mentor نہیں مل رہا جو مجھے اب یہاں سے آگے develop کرنے میں میری help کر سکے تو اس وقت سب سے best ہوتا ہے آپ کتابوں کی help لیں اگر کوئی اور شخص آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کتابوں کی help لیں آپ کتابوں سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو آپ کو انسان نہیں سکھا سکتے generally تو بہت سارے SMO آپ travel کریں آپ travel کریں آپ جو چیز سیکھنا چاہتے ہیں اس کو سکھانا شروع کرتے ہیں پھر دیکھیں کہ تیزی سے آپ grow کریں گے اور آپ کا جو personal development کا process ہے وہ تیز ہوگا یہاں تک کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں آپ کے علاوہ کوئی شخص نظر نہیں آنا چاہیے social media branding کے تھو یا جس طریقے سے بھی آپ اپنے آپ کو portrait کرنا چاہیں at least آپ اپنی company میں جانے جائیں یہ شخص بولتا بہت اچھا ہے لکھتا بہت اچھا ہے اس کی body language بہت اچھی ہے بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے management skills ہیں organized ہے time management پہ بہت command ہے اس کی monkey management اس کو آتی ہے یہ چیزیں آپ کو differentiate کرنے میں help کریں گے تو اگر اس پہ آپ کام کریں گے definitely definitely آپ کے لئے opportunities available ہوں گے جو آپ avail کر سکتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے career میں آگے بڑھ سکتے ہیں آپ ایک اچھی quality of life اپنے اور اپنی family کے لئے develop کر سکتے ہیں so wish you all the best and i hope کہ آپ ہم سب مل کے جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی personal and professional development پہ ضرور کام کریں یہ بہت ضروری ہے thank you so much god bless you موسیقی